اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا آپ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں یہ کہا گیا کہ ایک تو امپورٹڈ ڈرامیاز اور خاص طور پر جو میگا کاسٹ کے ٹرکی کے ڈرامی ہیں اگر وہ امپورٹ کیے جائیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کو بہت بڑا دھچکہ ہوتا ہے اب تو آپ جوائنڈ وینچر کرنے جا رہے ہیں تو ایک جانب تو پاکستان کی انڈسٹری کے لیے خوفناک چیز نہیں ہوگی کہ پھر ڈراما آپ کا ہی چلے گا باقی سارے ڈراما اس کی تو ریٹنگ اور چیزیں بہت پیچھے چلی جائیں گے دیکھئے میں نے پہلے ارس کیا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اس موضوع پر بات کروں کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کس نہج پہ پہنچ چکی اور پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کس طرح کے میاری ڈرامے پیش کر رہی ہے وہ موضوع نہیں ہے اس وقت جہاں تک سوال آپ کا یہ رہا کہ ہمارے ڈرامے لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی جو ڈرامے ہیں ان کی ان کی اتنی بذیرائی نہیں ہوگی تو میں یہ نہیں مانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ڈرامے کی اپنا ایک ویورشپ ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور میرے ساتھ ڈاکٹر سید جنید علی شاہ جو میرے پارٹر ہے ہمارا ایک ویجن ہے اور ویجن یہ ہے کہ پاکستان قوم کو اس کی حیثیت اس کی اصل حقیقت اور بتایا جائے کہ آپ دنیا کے اندر کس قسم کی چیزیں کر سکتے اور پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے پوری دنیا آپ سے مخاطب ہے رہنمائی کے لیے دیکھ رہی ہے اور ہم اس وقت جناب برائنگ روم میں بیٹھ کے ساز بہو کے ڈرامے بنا رہے ہیں بھائی دنیا بدل چکی ہے پھر جنریشن وارفیر ہے لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے بڑے مایناز اور میرے بڑے فیورٹ ادنان صدیقی صاحب موجود ہیں جو اس ڈرامے کی کاسٹ میں بھی ہیرو کے طور پر ہمارے ہیرو تو پہلے ہی ہیں اس ڈرامے میں بھی اب ہیرو ہوں گے ادنان صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ ایک بڑا زبردست اور اچھوتا سا خیال ہے اور پھر اتنی بڑی کاسٹ اور جوائنٹ وینچر آپ کیا دیکھتے ہیں اس ڈرامے کی کامیابی کو لے کر اور اس ڈرامے کے امپیکٹ کو پہلے کو آسف کو اسلام علیکم خوش رہی ہے آباد رہی ہے نیا سال آنے والا ہے آپ لوگوں کے لیے خوش رہی ہے لے کر آئے صحت لے کر آئے سب سے بڑھ کر صحت لے کر آئے اور یہ اس ڈرامے سے ہماری سب کی جان چھوڑا ہے پھر آپ یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور اس میں یقیناً ڈاکٹر جنیر علی شاہ اور ڈاکٹر کاشی پانساری ہیں تو دونوں ڈاکٹر مجھے بڑا ڈرائی فیڈ لگتی ہیں مگر جو انہوں نے میڑا اٹھایا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پورے مسلم امہ کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہوگا ہمارے لیے میں پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا نام ہوگا یہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں میری اداکاری کی بات کو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر کاشی پانساری کو ایکسرسائز پہ لگا دوں اور سلاوڈی نیوبی کا رول یہ کرے تو کتنے خوبصورت لگیں گے یہ مان نہیں رہے اس بات کو مگر میں میں یہ اس بات سے بزد ہوں بزد ہوں کہ جناب ہمارے لیتا لگاتا ہے وہ ہیرو آتا ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں پیچھے رہ رہے ہیں تو یہ بن جا ہیرو اچھا لیکن یہ ہے میرا خیال وہ آپ کو ہیرو میری طرح وہ بھی آپ کو ہیرو مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس لیے وہ آپ کو ہیرو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی اسی میں ہیرو وہ نظر آئیں لیکن میں آپ سے دنوائی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس ڈرامے کا امپیکٹ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم پہلے بھی ابھی ٹرکے دو ڈرامے بیک ٹو بیک چلنا ہے اس وقت پاکستان میں تو بڑا اس کا امپیکٹ ہے بڑی بیوشپ ہے لوگ اس چیز کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں اس ڈراما یہ اس سے بھی زیادہ میگا کاسٹ ہوگی جب پاکستان کے ایکٹرس ہوں گے اس میں ایکٹرسز ہوں گی تو اور زیادہ ایفیلیشن ہو جاتی ہے نا لوگوں کو تو کیسا امپیکٹ ہے آپ اس کا دیکھ رہے ہیں پہلے بات تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ پہلے جو آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں اس کا پاکستان بلکل ایفیلیشن ہوگی تو اگر جب آپ انویسٹر آرہے ہیں تو ایک نام آرہا ہے پاکستان کا ڈرامے کی انڈسٹری میں انٹرنیشنلی کے انویسٹر ہیں اور سیرز انویسٹر پاکستان میں بھی ہیں جو کرنا چاہتے ہیں پھر ہم سلاودین ایوی کی جب بات کرتے ہیں بلکل ان کو لوگ اپریشیئر کرتے ہیں تو ہم اس حوالے سے کر دیکھتے ہیں ایک مسلمان لیڈر کے حوالے سے جو ایک شیریز بننے جاری ہے یہ بہت بڑی بات ہوگی پاکستان کے لیے دنیا کے لیے اور خاص طور سے میں جب بار بار پاکستان کا نام لے رہا ہوں اور جن حوالے سے ان دو شخصیات کا جو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ ان کی سوچ کہ یہ سوچنا کہ مسلم امہ کے لیے پاکستان ایک نام ایک جھنڈا جو اوپر گاڑے گا وہ انشاءاللہ وہ بہت ضروری ہوگا پاکستان کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی